اسلام علیکم یہ بچے یہ ایک بیٹی میری اور ایک بھتیجی ہے میری تو بچے کو شاپنگ کروانے آئے ہیں بلکل بچوں کی شاپنگ کروانے آئے ہیں پر اتنی مہنگائی ہے کہ بس شاپنگ بس خیالوں میں ہی کر سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اب اس سال اس سنہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف خیال ہی کر سکتے ہیں شاپنگ کا شاپنگ نہیں کر سکتے ابھی تک خود نہیں خریدا لیا ہے تھوڑا بات ابھی اتنا نہیں لیا مطلب لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آئے گا تو لیں گے پھر اور بھی بلکل چھیک ہے چھوپنگ تو یقینی طور پر پہنچ سے باہر نظر آرہی ہے اچھا یہ جو تاثر ہے مہنگائی کا یہ دکانوں پر نظر آرہا ہے کہ واقعی قیمتیں زیادہ ہیں جی بلکل ڈبل سے ٹریپل قیمتیں ہو رہی ہیں دکانوں پر جو چیز پچھلے سال ہم پانچ ہزار میں تین سے چار سوٹ لے لیتے ہیں اس بار سے پانچ ہزار میں دو سوٹ آرہے ہیں بچوں کے تو آپ اسی سے یہ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے گھر میں ایک فرد کمانے والا ہے اس کی بھی کوئی اتنی اخاص انکم نہیں ہے اور پھر مہنگائی زور و شور پر ہے آپ بتائیں کہاں سے انسان پورا کرے گا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا خیال کرے حکومت اور مہنگائی کو کم کرے ہر چیز پر ٹیکس لگایا تو کس لیے ٹیکس لگایا جب عوام کوئی سہولت نہیں مل رہی رکھ سے کتنے اتنے قرائے ہو گئے ہیں پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہیں تیل کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ کھا لیں یا شاپنگ کر لیں غریب آدمی تو یہی کر سکتا ہے بحیثیت آپ سوار سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رکھشے والا بہت پیسے مانگا بحیثیت آپ رکھشے والا سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وارے میں کچھ آتا ہی نہیں ہے بچتا ہی نہیں ہے سارا پیٹرول میں لگ جاتا ہے تو عوام کسی بھی سولت آپ کو سیف سائٹ پر نظر نہیں آتی ہے میں عوام سے سوال مہنگائی کا کرتی نہیں ہوں آگے سے عوام مہنگائی کا جواب دینا شروع ہو جاتی ہے اور حکومت میں بیٹھے لوگوں کو گربانوں سے پکڑنا چاہتی ہے کہ برائے مہربانی ہم پر جو مہنگائی کا عذاب ٹوٹ رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ کیجئے